کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جب کچھ لوگوں نے بعد میں پڑا یعنی بدر کا وقت گزر گیا بدر کے وقت وہ کافر تھے اور انہیں سزائیں فرشتوں کی درب سے ملی ہوئی تھی تو ان میں سے ایک عجیب و غریب صورتحال تھی ایک شخص کی ان کا نام تھا حضرت سائب بن ابی حبیش سائب سین کے ساتھ یہ بدر میں کفار کی طرف سے لڑنے آئے ہوئے تھے اور بدر میں گرفتار ہو گئے تھے قیدی ہو گئے تھے یہ بتایا کرتے تھے کہتے مجھے کسی انسان نے قیدی نہیں بنایا کسی بندے نے مجھے نہیں پکڑا میں کیسے قیدی بنا ہوں فَيُقَالُوا فَمَنُ تو ان سے پھر قائد آتا تھا اگر کسی صحابی نے تمہیں نہیں پکڑا تو تم کیسے اپنے آپ رسیوں میں باندھتے رہے ہو اپنے آپ کو تمہیں کیسے نے باندھا تم کیسے پکڑے گئے تو کہنے لگے لَمَّا اِنْ حَزَمَتْ قُرَيْشٌ اِنْ حَزَمْتُمْ آہا کہ جب قریش کو شکست ہوئی اور جو مر گئے مر گئے جو زخمی تھے زخمی بھاگنے والے جو بھاگ رہے تھے میں بھی ان میں تھا اِنْ حَزَمْتُو فَيُدْرِكُنِ رَجُلُنْ عَبْيَضُ طَوِيلُنْ میں جب واپس بھاگ رہا تھا قریش کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف تو پیچھے سے مجھے ایک بندہ نے آکے پکڑ لیا رنگ اس کا سفید تھا بڑا لمبا اس کا قط تھا اور گھوڑے پہ بیٹھا تھا مگر گھوڑا اس کا زمین پہ نہیں چل رہا تھا بین السماع والرد اوہ زمین و آسمان کے درمیان اس کا گھوڑا جو تھا ایسے گھوڑے پہ وہ بیٹھا تھا فَأُوْسَكَنِ رِبَاتًا اس نے مجھے پکڑ کے میری جو دونوں بازوں ہاں پیچھے میرے باندھے اور اس طرح میری ٹانگیں اس نے باندھی اور یوں مجھے جکڑ دیا اور قیدی بنا دیا تو جانی عبد الرحمان بن عوف فوجدنی مربوطا تو حضرت عبد الرحمان بن عوف آئے یعنی انسانوں میں میں پہچانتا ہوں یہ ہے لیکن ان سے پہلے میں باندھا ہوا تھا اس بندے نے مجھے باندھ دیا تھا جو سفید رنگ والا لمبے قد والا اور اس گھوڑے پر تھا جو زمین و آسمان کے درمیان تھا تو جب حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے لشکر میں یہ اعلان کیا کہ اس کو کس نے گرفتار کیا یہ کس نے باندھا ہے اس کی مشکہ کس نے باندھی ہیں انہوں نے اعلان کیا تو صحابہ میں سے کسی نے بھی جواب نہ دیا کہ اسے ہم نے باندھا ہے صحابہ میں سے کسی نے مجھے نہیں پکڑا نہ گرفتار کیا بلکہ مجھے اس بندے نے باندھا تھا تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ہی پھر وہ گرفتاری تو مجھے وہ ڈال گیا تھا اب اس حالت میں مجھے صحابہ نے پکڑ کے سرکار کے دربار میں پیش کیا ہے ابی کافر نام ہے سائب بن ابی حبیش کہتے ہیں حتی انتہا بھی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا یبن ابی حبیش من آسا رکا جب سرکار کے سامنے مجھے رکھا گیا تو آپ نے فرمایا تجھے کس نے اے صاحب بن ابی حبیش تجھے کس نے یہ باندھا ہے فقلت لا عارفو تو میں نے کہا میں نام سے تو نہیں جانتا میں نے نام بھی نہیں بتایا اور کہتے ہیں وکرے تو ان اخ بیرا ہو باللذی رہے تو چونکہ اس وقت تک میرا بھی کلمہ پڑھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا تو میں نے کہا کہ اگر میں ان کو یہ بتاؤں کہ تمہاری فوج میں تو ایسے بندے بھی تھے تو یہ تو مزید دلیر ہو جائیں گے کہ ایک ایسا بندہ تھا اتنا لمبا قد تھا اور اتنا خوبصورت تھا اور گھوڑا اس کا جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان تھا اور مجھے اس نے پکڑا ہے تو کہتے ہیں وکرے تو ان اخ بیرا ہو باللذی رہی تو جو کچھ میں نے منظر دیکھا تھا میں بتانا بھی نہیں چاہتا تھا اور اب میں قیدی تھا اور سرکار پوچھ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بتایا لیکن نبی غیب دان نے خود ہی بتا دیا کہ دورے کسی نے پکڑا یہ ہے فرقان یہ صاحب جنہوں نے پھر کلمہ پڑھا سرکار کا علم غیب دیکھ کر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے تو ایک فرشتے نے گرفتار کیا ہے تجھے فرشتے نے پکڑا ہے تمہارے بازو جو ہیں وہ فرشتے نے باندھے ہیں تو یعنی اس جہت سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی دعائیں مانگی تھی اور اس کے بعد مدد آئی تھی اور یہ بھی پھر فرقان ہے اور یہ بھی یعنی مسئلہ کہ اہل سنت کے لیے قدم قدم پر آیات ہیں کہ باقی تو یہ ہے کہ ان کو کوئی کہتا ہے ماذا اللہ کل کی خبر نہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں لیکن یہاں مشرق کلمہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اسے یہ سن کے حیرانگی ہوئی ہے کہ یہ تو پاس نہیں تھے انہیں کس نے بتا دیا ہے تو پتا چلا کہ سب کچھ تو ان کی قیادت میں ہو رہا تھا اور پھر فرشتے یوں آکے خدمت کر رہے تھے موسیقی